اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی آج خلیل رحمان کمر صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں ان کی فیملی میں انوائٹیڈ ہوں ہائی گائز آج میں زارہ احمد کے اندر موجود ہوں اور میں یہاں شاپنگ کے لیے آئی ہوں کیوں آئی ہوں کیونکہ خلیل رحمان کمر صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اتنا سپیشل اوکیشن ہے اور میں نے سوچا کہ مجھے ڈریس بھی کوئی سپیشل سا لینا چاہیے تو کیونکہ اب میں یہاں پر آئی ہوں تو چلیے آئیے میں اپنے ساتھ آپ کو ویرائیٹی بھی دکھاتی ہوں اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سا ڈریس میں نے چوز کیا ہے اور میں کیا پہننے والی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ زارہ احمد برینڈ ہے اور یہاں پر آپ کو بہت ساری ویرائیٹی مل جاتی ہے مجھے بیسیکلی تھوڑا ٹرڈیشنل لک چاہیے تھی اور مجھے کوئی لمبی سی فروک چاہیے تھی تو اس کے لیے میں نے یہ چوز کی ہے بلو فروک اور اس کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ بلکل کوٹی سٹائل میں گرین اور بلو کا جو کامبینیشن ہے بیچ میں فلورز بنے ہوئے ہیں فلیر کافی بڑی ہے اور ریڈ کلر کا بورڈر ہے مجھے بہت حسین لگا بلکل پی کوک یعنی کہ میں مرنی بن کے جانا چاہتی ہوں اس فنکشن پہ اور فائنلی اس کو میں گھر پہ لے آئی ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت خوبصورت کام ہوا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے گوٹی کے اس پہ بٹنز لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بلو اور گرین اور ریڈ اور گولڈن اور یہ سب کام ہوا ہوا ہے مجھے بڑی ہے مجھے ویلکم کر لیا ہے اور اب میں گول 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 گھوم کے آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنا ڈرس دکھا سکوں لیکن یہاں پہ پر لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو پرپر طریقے سے ڈرس نہیں دکھا پا رہی ہوں لیکن چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں اندر اور اندر جاتے ہی میں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے والے سوفے پہ میں بیٹھ جاؤں کیونکہ مجھے زیادہ حسل نہیں چاہیے تھی اور یہاں پر آ کر میں سائیڈ پر بیٹھ گئی لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ مل گئے جو کہ مجھے بلا رہے تھے کبھی یہاں کبھی وہاں اور فی الحال ابھی سب سے پہلے جو پارٹیسپنٹس آئے ہیں ان میں میں آ چکی ہوں کیونکہ میں ٹائم کی کافی پابند تھی خلیلو رمان کمر صاحب کا کافی مائنڈ کرتے ہیں اگر کوئی انسان ٹائم پر نہیں آتا اور جب میں یہاں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا وہاں تو میں نے سوچا چلو اپنے فوٹو شوٹس کرتی ہوں اپنے ٹک ٹاکس بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے لئے ولوگ شوٹ کرتی ہوں فلور میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ فلور دیکھ سکتے ہیں جناب ٹھیک کیا خوبصورت فلور ہے سٹیج کی خوبصورتی یہ ہے کہ اوپر فلورز تھے اور بلکل اس کو ایسی لک دی گئی تھی جیسے ویسٹرن شادیاں ہوتی ہیں اور فلور جو ہے وہ بلکل ایک دم میرر کا تھا کیا امیزنگ بات ہے یعنی چلتے ہوئے بھی شیشہ اور آسمان بھی ایک قسم کا شیشہ ہی ہے تو اوپن ائر میں کافی اچھا سیٹ اپ تھا اور کافی دور دور سوفاز رکھے گئے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ فیملیز بیٹھ سکیں اور ہم سب لوگوں نے ایس او پیس کا پروپر خیال رکھا تھا کیامرامینز آ گئے لیکن میں اپنے فوٹو شوٹ میں بیزی تھی میں یہاں آپ لوگ کے لئے ولوگ بنا رہی تھی اور جو فوٹوگرفرز ہیں وہ میری تصویرے کے انچرے تھے اور اب کچھ لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے ہم اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم کی پابندی کی ہے بلکل ٹائم پہ ہم لوگ آ گئے ہیں لیکن لوگ ابھی آ رہے ہیں لوگوں کا سلسلہ ہے اور خلیل صاحب سب کو خود ویلکم کر رہے ہیں تو خلیل صاحب نے میں نے سوچا تھا کہ جب میں اس فنکشن میں آؤں گی تو شاید زیادہ لوگوں کو انڈسٹری سے بلایا ہوگا لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ خلیل صاحب نے اپنی فیملی میں صرف میں ہی ایک میڈیا پرسن تھی جس کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا اور باقی کچھ میل تھے جس میں واسے تھے ہمائیوں سعید تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے ہمائیوں سعید کاب دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور کچھ کراچی کے ڈائریکٹرز تھے اس کے علاوہ اور کوئی لوگ نہیں تھے فیملز میں میڈیا پرسنز میں صرف میں تھی اور بہت اچھا لگا جب ان کی بیٹی نے مجھے ویلکم کیا اور ان کی میسز نے مجھے ویلکم کیا اور ان کی فیملی میں جا کر مجھے بالکل ایسا ہی لگا جیسے میں انہی کی فیملی کا ایک حصہ ہوتی ہوں نکاح کے حوالے سے جو بھی رسومات ہیں وہ ادا ہو رہی ہیں اور مولوی صاحب نے سگنیچرز وغیرہ دولے میاں سے کروا لیے ہیں اور جناب علی اب باری آئی ہے اس کو بدھ بولتے ہیں یعنی کہ شادی کی جو ایک ڈرائی فروٹ کی ایک صغات ملتی ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹافیز ہوتی ہیں کینڈیز اور بیچ میں ہوتی ہے مٹھائی لڈو اور کچھ ڈرائی فروٹ جو کہ مجھے مل گیا ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس تھا بہت مزہ آیا میں نے اس میں ایک دو چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اور اوپر دیکھیں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قبول ہے اور اب آگئی ہے جی دلہنیا اور فٹوگریفرز فوراں بھاگے سٹیج کی طرف میں بھی بھاگی کیونکہ مجھے سے کیپچر کرنا تھا ریڈ دو پٹے کے نیچے سکن کلر کے فروک میں ملبوس خوبصورت برائیڈ اور برائیڈ نے انٹری دی ہے اپنے والد دیانی کے خلیل و رحمان کمر کے ساتھ کیا امیزنگ بات ہے یعنی ایک باپ اپنی بیٹی کو خود لے کر آ رہا ہے سٹیج پہ مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خلیل و رحمان کمر صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ سب تو میں نے ان کے گھر پہ جا کر دیکھی لیا ہے ان کی بیٹیاں بہت ہی لادلی ہیں واسے نے جیسے ہی ماسک اپنا لگایا اور جانے کی کوشش کی تو خلیل صاحب نے ایک دم ان کو بڑی اپنایت کے ساتھ ڈانڈ دیا اور واپس فلور پہ بلایا اور یہ بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کپڑوں میں ملبوس بلیک ماسک پہنا ہوا ہے واسے نے آپ شاید ان کو پہچان نہ پائیں لیکن میں نے اس مومنٹ کو بڑا ہی انجوائی کیا اس کے بعد مجھے بھی تھوڑی سی ڈان پٹی جب مجھے خلیل صاحب نے کہا کہ تم وہاں پہ کھڑے ہو کے بس ویڈیوز ہی بناتی جاری ہو یہاں پر بھی آؤ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں ہاں میں آتی ہوں لیکن پہلے میں چیزوں کو کیپچر کروں گی پھر جناب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیک تھا اس کو کٹا گیا اور فیملی کے جو مومنٹس ہوتے ہیں اس کو انجوائی کیا گیا خلیل صاحب جو ہیں وہ خوش بھی تھے پرنم آنکھوں کے ساتھ بھی تھے لیکن وہ تھوڑے بزی بھی تھے کیونکہ انہوں نے جتنے مہمانوں کو بلایا تھا سب کو ٹائم بھی دینا تھا اور اب آئی میری باری تو میں نے خلیل صاحب کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں فلور پہ اور میں یہاں سٹیج پر آئی اور جیسے ہی میں آ کر بیٹھی تو ان کی بیٹی جو ہیں ان کے ساتھ میری کچھ باتیں ہونا شروع ہو گئی خلیل صاحب مسکر آ رہے تھے اور میں نے سلامی دی اور بہت ساری دعائیں دی اور اس کے بعد میں اٹھ کر جنابی علی آگئے نیچے کیونکہ مجھے کھانا بھی کھانا تھا سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں ولاغنگ میں بیزی تھی صرف آپ لوگوں کی خاطر تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت پھولیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان